جب سے رومی کی شادی ہوئی تھی وہ ایک عجیب خوف کا شکار تھی جب تک اس کا شوہر عمران اس کے ساتھ تھا اسے اپنی کمرے سے اتنا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا جتنا اب ہونے لگا تھا عمران جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کمپنی نے اسے دو سال کے لیے بیرونے ملک بھیج دیا وہ بھی بہت خوش تھا اس طرح عمران کو زیادہ رقم کمانی کا موقع ہاتھ آ گیا تھا دو سال کا معاہدہ پورا ہو جانے پر اسے دیس واپس اپنے ملک آ جانا تھا اور دو سال میں وہ اتنی دولت کمانے میں کامیاب ہو جاتا کہ اپنا ذاتی گھر خرید لے عمران کے والد کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنا ذاتی مکان خرید کر اس میں اپنی زندگی گزاریں مگر ساری زندگی ان کی قرائے کے مکانات میں ہی گزر گئی زندگی میں انہوں نے یہ اچھا کام کیا تھا کہ اپنے بیٹے عمران کو بڑی محنت سے پڑھا لکھا دیا تھا اس کی اعلیٰ تعلیم کے سبب ہی پراویٹ کمپنی میں اچھے عوضے کی نوکری مل گئی تھی والد اچھی تعلیم نہ ہونے کے سبب ساری زندگی محنت مزدوری کرتے رہے ایک مزدور آدمی گھر کا چولہ جلالے وہی بڑی بات ہوتی ہے ایسے میں وہ ذاتی مکان کیسے خرید سکتا ہے جس مکان میں وہ رہ رہے تھے یہ ان کی زندگی کا آخری مکان تھا جو انہوں نے بدلا تھا عمران کی شادی کے چھ ماہ بعد کی زندگی نے اس کے والد صاحب کو محلت ہی نہ دی اور ان کا انتقال ہو گیا جس مکان میں رومی رہتی تھی وہ دو کمروں پر مشتمل تھا ایک کمرے میں اس کی ساس رہتی تھی جبکہ دوسرے کمرے میں رومی خود سوتی تھی وہ رات کو جب کمرے میں سوتی اسے محسوس ہوتا کہ جیسے کمرے میں کوئی ہے آج بھی وہ تھکی ہاری بستر پر لیٹی تو فوراں ہی نیند آ گئی اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک انتہائی بدصورت آدمی گھوڑے پر سوار ہے اور رومی اسے دیکھ کر بھاگ رہی ہے وہ اپنی تیز دھار تلوار سے اسے ہلاک کر دینا چاہتا تھا گھوڑا بہت تیز دور رہا تھا لیکن پھر بھی رومی کے قریب نہیں آ پا رہا تھا اچانک رومی کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر پڑی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے شخص نے ایک زوردار کہکہ بلند کیا اور تلوار سمیت گھوڑے سے کوٹ پڑا رومی اسے اپنی جانے بڑھتا دیکھ کر چیخ پڑی اسے رومی کی چیخ کی کیا پروا تھی اس آدمی نے ایک بھرپور وار سے اس کی گردن جسم سے جدا کر دی اور اس نے بالوں سے رومی کے تن سے جدا سر کو فضاء میں بلند کیا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا اس وقت اس کا چہرہ انتہائی مکرو نظر آ رہا تھا ایک جھٹکے سے رومی کی آنکھ کھل گئے اس کا پورا بدن پسینے سے نہا رہا تھا ابھی وہ چہرپائی سے اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے بدن پر کوئی بھاری شیئر رینگ رہی ہو اس کے وزن سے رومی کا سانس گھٹنے لگا بڑی مشکل سے اس کے موں سے چیخ نکلی رومی کے موں سے چیخ کا نکلنا تھا کہ وہ شیئر اس کے بدن پر سے اپنا وزن کم کرتی چلی گئی رومی نے جیسی ہی محسوس کیا کہ اس کے بدن سے وزن کم ہو گیا ہے تو وہ فوراں بستر سے اٹھی اور اپنی ساز کے کمرے کی طرف لپکی اس کی بے ترتیب سانسوں اور گھبراہت کو دیکھ کر ساز بھی گھبرا گئی کیا بات ہے بہو خیریت ہے نا تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو وہ وہ امی وہاں ہاں ہاں بولو کیا بات ہے کیا ہے وہاں لیکن پہلے ٹھہرو تم یہ پانی تو پیلو تاکہ تمہاری گھبراہت دور ہو رومی نے پھر جیسے تیسے کر کے پانی کا گلاس پی لیا چند لمحوں میں وہ اس قابل ہو گئی کہ ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات بیان کر سکے جب اس نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کا ذکر کیا تو ساس مسکراتی بس اتنی سی بات خواب دیکھ کر اتنا خوفزدہ ہو گئی ارے بھائی ایسے خواب کبھی کبار آ جاتے ہیں اس میں اتنا گھبرانے کی کون سی بات ہے میں جب نین سے بیدار ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بھاری شئے میرے جسم پر چل رہی ہے میرے چیخنے پر وہ شئے میرا جسم چھوڑ کر چلی گئی یہ تمہارا وہم ہے ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بھاری شئے تمہاری جسم پر چلے اور تمہیں کچھ نہ ہو میری بات کو جھوٹنا سمجھیں یہ حقیقت ہے اچھا تم کیا چاہ رہی ہو وہ بتا دو میں اس کمرے میں اب نہیں سونگی بس اتنی سی بات ٹھیک ہے تم مت سونا ٹھیک ہے کل میں تمہارا خوف دور کرنے کے لیے اکیلی اس کمرے میں سونگی ایسا نہیں کریں کہیں وہ شئے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دی امی ارے تم بالکل فکر مت کرو مجھے ایسا کچھ نہیں ہوگا جو تم سوچ رہی ہو دوسری رات آنے پر رومی کے بار بار منع کرنے پر بھی اس کی ساس اس کمرے میں سو گئے وہ رومی کو مطمئن کرنے کو کمرے میں بظاہر سو رہی تھی لیکن اصل میں وہ جاگ رہی تھی اندر سے وہ بھی خوف زدہ تھی کہ کہیں واقعی اس کمرے میں آسیب نہ ہو کیونکہ آسیب ہی مختلف شکل میں آ کر دنگ کرتے ہیں آدھی رات بیچ چکی تھی ان کی آنکھوں سے نیند دور تھی بار بار کروٹے بدل بدل کر نیند کو لانے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی ایک خوفناک شکل کا کالا بلیا تیزی سے ان کی جانی بایا اسے دیکھ کر تو ساس کی گیکی بن گئی بے اختیار ان کا دل چاہا کہ وہ بستر سے اٹھ کر بھاگ جائیں مگر ہمت ساتھ نہیں دے رہی تھی وہ کالا بلیا چھلانگ لگا کر ان کے پیٹ پر سوار ہو گیا وہ بہت وزنی تھا انہیں اپنا سانس گھٹا ہوا محسوس ہوا آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں کالا بلیا اپنے پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو گیا آگے کے دونوں پاؤں کے پنجے اس نے ساس کے سامنے لہرائے ان پنجوں میں تیز دھار ناخن چمک رہے تھے وہ حیرت سے ان ناخنوں کو دیکھنے لگیں کالا بلیا تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے وہ ناخن ساس کے پیٹ میں داخل کر کے پیٹ پھار ڈالا پیٹ پھٹنے کی دیر تھی کہ اس میں سے سرخون تیزی سے بہنے لگا بڑی بی میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آگئی تھی کہ انہوں نے زور سے کالے بلے کو دھکا دیا اور خود اپنے پیٹ کو پکڑ کر چیختی ہوئی تیزی سے کمرے سے باہر دور پڑی ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا کیا ہوا امی ارے کمبخت بلے نے میرا پیٹ پھار دیا ہے لیکن پیٹ تو ٹھیک لگ رہا ہے ارے ہاں پیٹ تو واقعی بلکل ٹھیک ہے مگر کمرے میں مجھے ایسے لگا تھا کہ اس منحوس کالے بلے نے پیٹ پھار دیا ہے اور سرخون بھی تیزی سے بہر آئے میں نے کہا تھا نا امی کہ اس کمرے میں کچھ ہے ہاں بیٹی تم نے ٹھیک ہی کہا تھا تمہارا کمرہ آسیبی ہے عمران بھی ملک سے باہر چلا گیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں کہیں ہمیں یہ آسیب نقصان نہ پہنچا دے امی تنگ تو کرنا اس نے شروع کر دیا ہے بیٹی کسی دن نقصان بھی پہنچا سکتا ہے ہمیں آسیب سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا چلو آ بیٹی تمہارے کمرے میں چل کر سوچتے ہیں امی کیا بات ہے آپ مجھے زیادہ گبرائی ہوئی لگ رہی ہیں ہاں ایسی ہی بات ہے مجھے کچھ یاد آ گیا تھا کیا یاد آ گیا تھا امی آج سے پندرہ سال پہلے میں جہاں رہتی تھی وہاں ہمارے پڑوس میں بھی ایسے ہی واقعات رونما ہونے لگے تھے کیسے واقعات اس طرح کے جیسے اب ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں اس گھر کے لوگوں کو ڈرائیا جانے لگا تھا جب انہوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا تو پھر ایک دن اس گھر میں جو آسیب تھا وہ ان کی جوان لڑکی کے جسم میں داخل ہو گیا اور اس نے گھر میں توڑ پھور کرنا اپنا معمول بنا لیا تھا کبھی وہ لڑکی گھر کے لڑکوں کو مارتی کبھی انہیں دبوچ کر ان کی پیٹ پر سوار ہو جاتی تھی ایسا کرتے ہوئے وہ اتنی طاقتور ہو جاتی تھی کہ کسی کے کابو میں نہیں آتی تھی کئی کئی لوگ مل کر اس لڑکی کو کابو کرتے تھے اسے رسیوں میں جکر دیتے تھے تب کہیں جا کر کابو میں آتی تھی تو پھر کیا ہوا ان لوگوں نے کسی مولوی سے لڑکی کا علاج کر آیا لڑکی کا علاج ہو جانے پر وہ گھر خالی کر کے چلے گئے جب لڑکی کا علاج ہو گیا تھا پھر وہ گھر کیوں چھوڑ کر چلے گئے تھے اس لیے کہ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے لڑکی کا علاج ضرور کر دیا ہے مگر اس گھر میں جو مخلوق رہتی ہے وہ پھر کسی اور کے جسم میں داخل ہو کر اس لڑکی سے زیادہ تمہیں پریشان کرے گی اس لیے ان لوگوں کا گھر خالی کر دینا ہی ان کے حق میں بہتر ہے اور آج تک وہ گھر انسانوں سے پھر آباد نہیں ہو سکا ابھی تک خالی پڑا ہے تو کیا ہمیں بھی یہ گھر خالی کرنا پڑے گا تم پریشان مت ہو مجھے کچھ سوچنے دو صبح ناشتے سے فارغ ہو کر وہ رومی کے پاس آئیں رومی بیٹی میں عمران کے ماموں کے پاس جا رہی ہوں امی مجھے اکیلے ڈر لگے گا تم ڈر ہو نہیں اگر ڈر محسوس ہو تو برابر والے گھر سے آپا کو بلا لینا چلے ٹھیک ہے امی ساز کے جانے پر رومی دوپہر کے کھانے کی تیاری میں ایسی مصروف ہوئی کہ اسے ڈر خوف کا کوئی احساس ہی نہیں ہوا وہ اس وقت چونکی جب ساز گھر میں داخل ہوئی وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی ہاں بھئی میرے جانے پر کچھ ہوا تو نہیں امی جان مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا دن میں ویسے بھی ڈر کہاں لگتا ہے ہاں بھئی ملاقات ہو گئی اور ملاقات کیسے نہ ہوتی سارا دن وہ گھر میں بنائے ہوئے آستانے میں آنے والے لوگوں کے بچوں کو جھان پھوک جو کرتے رہتے ہیں یہی ان کی مصروفیت اور یہی ان کا روزگار ہے مامو نے کیا بتایا پھر انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود کسی دن گھر پر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ آسیب ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہیں یہ چار تعویز جلانے کے لیے دیئے ہیں روزانہ ایک تعویز جلانا ہوگا پر مامو سے کہیں جلدی آ جائیں اللہ نہ کرے کچھ ہونا جائے تم فکر نہ کرو کچھ نہیں ہوگا مامو بہت پہنچے ہوئے عامل ہیں ان کے آگے بڑے سے بڑا جن بھی ناک رگڑنے پر مجبور ہو چاہتا ہے کیا واقعی؟ ہاں ہاں میں تم سے جھوٹ بولوں گی کیا پھر ٹھیک ہے امی اثر کے فوراں بعد ساس نے مامو کا دیا ہوا ایک تعویز سہن میں جلا دیا اور اس کی راک کو نالی میں بہا دیا وہ مطمئن تھی کہ اب کچھ نہیں ہوگا وہ مخلوق انہیں ہرگز پریشان نہیں کرے گی جب رات وہ سونے کو بستر پر لیٹی گھر میں سناٹا تھا تو وہ پرسکون نیند سو گئی اچانک رات کا نا جانے کون سا پہر تھا کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گھر میں جیسے بھونچال سا آ گیا ہے رومی کے کمرے سے برتن پھیکنے کی آوازیں آنے لگیں برتنوں کے زمین پر گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی خوف کے مارے وہ دونوں لرس کر رہ گئیں خوف و دہشت سے ان کے موہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا وہ زور زور سے چیک کر محلے والوں کو گھر میں بلانا چاہ رہی تھی مگر ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہا تھا پوری رات ایسے ہی ڈرتے ہوئے گزری رومی کے کمرے میں اتنے برتن نہیں تھے جتنے برتن رات بھر گرتے اور ٹوٹتے رہے فجر کی ازانے ہونے پر یہ سلسلہ بند ہوا اور ان دونوں نے سکون کا سانس لیا رات بھر جاگے رہنے سے ان کی آنکھیں بھوجل تھی چند لمحے کو سکون میسر آنے پر وہ بستر پر ایسے سوئیں کہ دن چڑے ہی ان کی آنکھ کھولی دوپہر کے دو بج رہے تھے رومی نے باتھروم جاتے ہوئے اپنے کمرے میں ایک نظر ڈالی اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا رات بھر برتن گرتے اور ٹوٹتے رہنے کی آواز ان دونوں ساز بھو نے سنی تھی مگر کمرے میں ایک برتن زمین پر ٹوٹا دکھائی نہیں دے رہا تھا بلکل اسی طرح صاف ستھرا کمرہ تھا جیسے رات میں اس کمرے میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے رومی کے ساز کو بتانے پر انہوں نے بھی کمرے میں ایک نظر ڈالی اور اسے رومی کی بات صد ثابت ہوئی حیرت کی بات ہے رات کو ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے برتن ٹوٹ رہے ہیں مگر کمرے میں ایک برتن بھی نہیں ٹوٹا امی یہ بڑے ہی خطرناک قسم کی آسیب ہیں جو ہمیں اس طرح تنگ کر رہے ہیں بیٹی تم فکر مت کرو امران کے مامو بھی کوئی کم نہیں وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں اگر اس آسیب کو بھگانا آسان نہ ہوتا تو وہ پہلے ہی بتا دیتے اثر کے وقت دوسرا تعویز بھی جلا دیا گیا رات ہونے پر وہ دونوں ساز بہو ایک ہی کمرے میں سو گئیں آدھی رات گزر جانے پر شور سے ان کی آنکھ کھل گئیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چھت پر کوئی شادی کی تقریب ہو اور لوگ خوشیاں بناتے ہوئے رکس و محفل کی تقریب سجائے ہوئے ہوں پھر کچھ دیر گزر جانے پر ایسا لگا کہ بیک وقت بہت سارے لوگوں نے چھت پر اچھلکوش شروع کر دی وہ دونوں سہمی ہوئی بستر پر لیٹی رہی جیسے ہی فجر کی آزانوں کی آواز آئی چھت پر ایسا سنناٹا چھا گیا جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو ان کی آنکھیں نیند سے بھوجل تھی اس لیے سکون ہونے پر انہیں نیند آ گئی اور صبح ہونے پر ہی وہ بیدار ہو گئی ناشتے سے فارغ ہو کر رومی چھت پر ڈرتے ڈرتے گئی وہ دیکھنا چاہتی تھی رات کو چھت پر شادی کی تقریب منقعت تھی ضرور چھت پر پھول وغیرہ پڑے ہوں گے مگر وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا چھت بالکل صاف پڑی تھی شام میں تیسا تعویز بھی جلا دیا گیا حضب معمول رات میں آسیب نے انہیں ڈرانے کے لیے زور زور سے کبھی کھڑکی کبھی دروازہ بجانا شروع کر دیا دروازے اور کھڑکی کو اتنے زور سے بجایا جا رہا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ٹوٹ کر گر پڑیں گے خاصی دیر دروازہ اور کھڑکی بجنے کے بعد خود ہی بجنا بند ہو گئے روزانہ کی طرح آج انہیں آسیب سے ڈر کم محسوس ہوا تھا صبح بیدار ہونے پر وہ دونوں معمول کے کام میں مشہول ہو گئے شام ہوئی اور چوتہ تعویز بھی جلا دیا رات ہوئی اور آسیب کی موجود کی ظاہر ہو گئی وہ انتہائی بچصورت شخص تھا جو بند دروازے کے اندر سے کمرے میں داخل ہو گیا تھا وہ بہت غصے میں دکھائی دے رہا تھا ایسے ہمیں کیا دیکھ رہا ہے چل یہاں سے دفع ہو جا ساس نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا اس نے جواب میں کچھ کہا مگر وہ ایسی زبان میں تھا جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ بولتا رہا اور ساس وہاں سے اسے چلے جانے کو کہتی رہی وہ بھی دھیٹ بنا کھڑا رہا جب ساس نے عمران کے مامو کی دھمکی دی کہ وہ آ کر ان سے خوب نپٹے گا تو وہ خاموشی سے چلا گیا اسے جاتا دیکھ کر ساس اور بہو دونوں خوش ہو گئیں انہیں عمران کے مامو کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا آسیب پر مامو کی دھمکی کام کر گئی وہ انہیں مزید خوبزدہ کرنے کی بجائے خاموشی سے چلا گیا اور وہ اس کے جانے کے بعد پرسکون ہو کر سو گئیں شام ہونے پر دروازے پر دستک ہوئی رومی نے لپک کر دروازہ کھولا دروازے پر عمران کے مامو کھڑے تھے اس نے انہیں اندر آنے کو راستہ دیا مامو اندر چلے آئے مامو نے چار دن کی تفصیل پوچھی تو جو ان پر گزری تھی وہ سب انہوں نے بیان کر دی میرا شک درست تھا کیسا شک یہی کہ وہ آسیب تمہیں محض خوبزدہ کر کے بھگانا چاہتا تھا وہ تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا کیا ایسا بھی ہوتا ہے ہاں بیٹی یہ حقیقت ہے جنات کے وجود کو ہم جھٹلا نہیں سکتے جنات کی دو قسم ہیں ایک قسم شریف ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی جبکہ دوسری قسم جو شریر ہوتی ہے وہ ویران گھروں اور درختوں پر بصیرہ کرتے ہیں وہ انسانوں کی کمزوری سے واقف ہوتے ہیں اس لیے انہیں خوبزدہ کرنے کو دراتے ہیں انسانوں کو درانے کے لیے یہ مختلف روپ اختیار کر لینے میں مہارت رکھتے ہیں ان سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان سے دران نہ جائے تم نے دیکھا جب آسیب سے نہیں دریں تو وہ میری صرف دھمکی دینے پر فوراں ہی دفع ہو گیا یہ بات میں اس وقت بھی تمہیں بتا سکتا تھا لیکن تمہیں میری بات کا یقین نہ آتا اور تم کسی اور ٹھک کے پاس چلی جاتی اور اپنی جمع پونجی لٹا بیٹھتی میں نے تمہیں چار تاویز اس لیے دیئے تھے میرے دیئے تاویز جلانے سے تم میں اعتماد پیدا ہو اور تم آسیب سے ڈرنا چھوڑ دو اور دھمکی بھی دے دی تم لوگوں نے بس میں یہی چاہتا تھا کہ تم آسیب سے ڈرنا چھوڑ دو اور وہ تمہیں ڈرانا چھوڑ دے گا ہاں مامو واقعی ہم تاویز جلانے سے پہلے آسیب سے بہت خوفزدہ تھے اور اس گھر کو چھوڑ دینے کا پروگرام بنا رہے تھے اب ہمیں اعتماد آ گیا ہے اور جب اس کے ڈرانے پر ہم خوفزدہ نہیں ہوں گے تو وہ بھی ڈرانا چھوڑ دے گا رومی کی بات سن کر ساز بھی مسکراتی مامو بھی خوش تھے کہ وہ دونوں جان چکی ہیں کہ آسیب پر کابو پانے کے لیے ڈر اور خوف پر کابو پانا ہوگا دو ہفتے ان کے امتحانات کے تھے آسیب نے حمد نہیں ہاری تھی کئی بار دونوں ساز بھو کو ڈرانے کی ناکام کوشش کی اور پھر خود ہی ہار گیا اور انہیں ڈرانا اور خوفزدہ کرنا چھوڑ دیا وہ بھی خوش تھی کہ ان کی ذرا حمد دکھانے سے آسیب کو شکست ہو گئی امران کے وطن لوٹانے تک وہ خوب مزے سے اس گھر میں رہیں محلے والے بھی ان پر حیرت کرتے تھے کہ وہ دونوں عورتیں ہو کر بھی اس آسیب زدہ گھر میں رہ رہی ہیں لیکن یہ راز وہ دونوں ہی جانتی تھی کہ آسیب کو کس طرح انہوں نے شکست دی ہے امران بیرون ملک رہ کر اتنا کمار کا لوٹا تھا کہ اس نے پہلی فرصت میں رہنے کے لیے ایک اچھا سا خوبصورت سا مکان خرید لیا اس گھر سے رخصت ہوتے وقت ساس نے پڑوسیوں کو وہ راز بتا ہی دیا تھا کہ اس گھر میں جب بھی کوئی رہنے کے لیے آئے وہ آسیب کے ڈر سے بھاگنے کی بجائے اسے شکست دیکھ کر شان سے گھر میں رہے